اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز صلوہ امید رکھتا ہوں کہ آپ صحت من ہوں گے آپ خوش ہوں گے ابھی اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے ایک چپٹر فڑا وہ مولانا شبلی نومانی کے بارے میں تھا انہوں نے جو سبق لکھا ہے مسلمانوں کا قدیم ترکتہ لی اور آج جو ہمارا نیک سبق ہے وہ مہدی افادی نے لکھا ہے سکرات تو مہدی افادی مہدی افادی یہ اٹارہ سو پچھتر کو فیدا ہوئے وفاد انیس سو اکیس ہے مہدی افادی کا اللہ علیہ السلام میڈیا سنتا وہ گور کفور کے ایک شریف اور معزز گرانے میں فیدا ہوئے تھے مہدی افادی نے اپیدائی تعلیم گرفر حاصل کی اور چنانچہ اربی وارسی اور اردو میں ان کو خاصی صداحات بہم فونچائے اور پھر ایک انگریزی سکول میں داخل ہوئے اور کچھ مدت وہ علیگر میں بھی ذریع تعلیم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے عملی زندگی کا آغاز تحصیل داری سے کیا تھا تحصیل داری کیسے کہتے ہیں یعنی تحصیل داری میں انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا نائب تحصیل داری سے تحصیل دار کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمینوں کی جو ملگزاری وغیرہ وہ حصول کرتے ہیں جیسے امام الفاظ میں لینڈ ریوینیو کہتے ہیں یعنی زمینوں کا ٹکس وغیرہ حصول کرنا اس کے ساتھ ساتھ میدی افعالی ایک نپیس انسان تھے اچھے انسان تھے ان کا جو عد بھی ذوق تھا وہ بھی زیادہ تھا اپنے زمانے کے عظیم کلمکاروں کے ساتھ ان کے اہم تعلقات تھے جیسے سرسید احمد خان مولانا علی مولانا شبلش نومانی اور سید سلیمان ندوی کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے مراسم سے مراد ہے تعلقات انہی کی وجہ سے مہدی افعالی کو فرنے اور لکھنے کا شوق زیادہ تھا مہدی افعالی کا انتقال بدقسمتی سے تقریباً چیانیس سال کی عمر میں ہوا تقریباً وہ چیانیس سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مہدی افعالی کی مضامین کا ایک مجموعہ ہے افادادی مہدی کے نام سے افادادی مہدی افادادی مہدی مضامین کا مجموعہ ہے ان کا ایک مجموعہ ہے اور ان کی وفاق کے بعد ان کے اہلیہ اہلیہ سے مراد ہے بیوی نے پھر ترتیب سے شائع کیا ان کی تحریر کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ذرافت ہے ہنسی مزا ہے ہنسی مزا ہے ان کی تحریروں کا زندہ دلی کی جو واضح حصیت ہے تو وہ ذرافت ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کی تحریر جو ہے وہ شہگبتہ اور رواں ہیں انہوں نے خوشک اور سنجیدہ مضامین خوشک مضامین سے وہ مضامین جس میں لطف نہ ہو یعنی وہ لطف سے خالی ہو اور سنجیدہ مضامین بھی انہوں نے اپنی طویحی شہگبتہ کی سے دلچسپ اور جازب نظر بنایا ان کی جو خوشک اور سنجیدہ مضامین تھے جازب نظر کی معنی لوگوں کو اپنی طرف گینچنے والا یا لوگوں کو اپنی طرف محل کرنے والا انہوں نے اپنے دلکش یعنی جو ان کا دلکش کی معنی خوبصورت جو طریقہ تھا اسلوبی بیان کا اسلوبی بیان سے مراد ہے جو ان کا طریقہ کارتا مدر تھا اسلوب کہتے ہیں طریقہ اور پھر جمالیاتی نکتہ ہے نظر سے جمالیات یہ ہمارے پاس ایک ترمینالوجی ہے خاص سور پر عدب کے حوالے سے لیٹریچر کے حوالے سے یہ ہمارے پاس ایک ترمینالوجی ہے یہ عدب کا عصہ ہے عدب کا وہ عصہ جس میں ہم خوبصورتی حسن وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم جمالیات کہتے ہیں کہ بدلت انہیں بہت زیادہ مقبولیت مشہوری وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے فاپولر ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدب میں انہیں رومانی تحریک کے مورنکین میں بھی یعنی ان کا شمار ہوتا ہے رومانوی رومانوی سے مراد ہے یا جسے ہم انگلیزی میں رومانز کہتے ہیں اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاروخان کے فلموں میں رومانز زیادہ ہے یعنی عدب کا وہ عصہ یا وہ عدب فارہ جس میں ہم پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں تو اسے ہم رومانز کہتے ہیں یا رومانوی تحریک یہ ان کے محرکین میں سے تھے یعنی اس تحریک کے بانیوں میں سے تھے ان تحریک کے کارکنوں میں سے تھے اور پھر ان کی ایک تصنیف ہے عبادت مہدی یہ مہدی آفادی کے بارے میں تھوڑے سے مرمان تھے ویسے مہدی شیعہ پھرکے کے بارے میں امام کو بھی وہ کہتے ہیں مہدی کہتے ہیں آج ہم بھی اس کے ابھی اس کی سبق کی طرف باتیں ہیں سکرات سکرات کون تھا تو یہ ایک عظیم فلسفہ ہے عظیم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک تھا اگر ہم فلسفی کی بات کریں اور اس میں فلسفی کی بات کریں اور اس میں سکرات شامل نہ ہو تو وہ فلسفی جو ہے وہ انکمپلیڈ ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نام ہے سکرات ان کا ایک دولہ سا سلسلہ بھی ہے بکرات کے شاگر سکرات تھے سکرات کے شاگر اب لاتون تھے اور اب لاتون کے شاگر ارستو تھے اور ارستو کے شاگر سیکنٹر آدم تھے جسے ہم الیکزنڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہ سب لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں یہ تقریبا سکرات آج سے تقریبا چوبیس سو سال پہلے گزر آئے ہیں تقریبا چوبیس سو بائیس سال پہلے گزر آئے ہیں تو سکرات کی بات کریں گے سکرات یونان کے مشہور حکمہ میں سے ایک تھا اور یہ ایتنس میں پیدا ہوئے یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت بھی تھا دارالسلطنت سے مراد ہے وہ جگہ جہاں پر بادشاہ کی رہائش وغیرہ ہو اس میں انیوستری بھی بھی تھی لیکن سکرات کا جو باق تھا وہ بدتراش تھا یعنی بدھ بنانے والے تھا بدتراش کمانے بدھوں کو بنانے والا یہ ان کا آبائی پیشہ تھا خاندانی پیشہ تھا وعید یا سر وعید یا سر سے مراد ہے یعنی بے نظیر جن کا کوئی مثال نہ اپنے زمانے کا عظیم شخص یعنی سنگتراش میں میں ان کو بہت زیادہ مارت حاصل تھی اور ان کے ساتھ ساتھ آخر میں انہوں نے فلسفہ کی تحصیل بھی شروع کی چونکہ ان کی طبیعت قدرتی دور پر ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی تو وہ زیادہ تر انہوں نے تیزی سے فلسفہ کا حاصل قبول کیا ویسے اور یہ بھی سکرات کیلئے پخر کی بات ہے کہ اگر آپ یہ عظیم لوگ گزرے ہیں اگر آپ فلسفی میں ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سکرات اور پکرات کے علاوہ ان کمپلیوٹی ہیں آپ ان دونوں کو پڑھیں گے تو آپ فلسفی میں ماسٹر کریں گے جیسے آپ اقبال کو پڑھیں گے تو آپ کی اردو ماسٹر کمپلیوٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ لوگ تھے اور پھر آوائل عمری میں یعنی عمر کے اعتدائی عمر میں بیعتدائی آئین یعنی ان کے آئین کا تقاضہ تھا یہ آئین کا تقاضہ تھا کہ ہر بچہ جو یونان یا ایتنس کا شہری ہے تو وہ فوج میں داخل ہوگا یعنی وہ فوجی دربیت ان کی لئے لازمی تھی اور پھر کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے کارائے ممایاں بھی گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات میں وہ ان کے شاگر بھی بنے ایل سی بائیڈیز اور زنوبن ان کی جانے بھی انہوں نے بچائی یعنی ایل سی بائیڈیز اور زنوبن یہ ان کے مشہور شاگر تھے اور تر نمبر افلاتون بھی تھی یہ ان کے شاگر دیں اس کے علاوہ زنوبن فوج کا سردار بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سہبی تصنیف سنی تصانیف وغیرہ بھی لکھتے تھے ایل سی بائیڈیز ایک امیر کا بیٹا تھا اور اس میں ہر قسم کی احساب خوبیاں کوٹ کوٹ کر یعنی بہت زیادہ موجود تھی اور اس کی سورت کے ساتھ ساتھ یعنی یہ آلہ سورت کی بھی مال خوبصورت بھی تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت کی بھی مالی تھے ان کے جو اخلاق تھے اٹھنے بیر نگت تریو بھی سب سے آلہ تھا اس سے سغرات دیں ان کے بارے میں برمائے کہ وہ سونے پر سہاگہ ہے وغیرہ وغیرہ لڑائی سے فراہت کے بعد جب سفرات لڑائی سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی پہلی جو وضعہ تھی شکل تھی وہ تبدیل کی کانے پینے کے معاملے میں انہوں نے ساتھ کی اختیار کی پل سبیانہ تیری ریش آیا کیے اور آپ وطنوں کو مذہبی پابندی کا درس دیا اور ربطہ ربطہ انہوں نے والے لوگ تھے جن کے دلوں میں طلب تھی سکھنے کی تو وہ لوگ یعنی گروہ کی شکل میں سکرات کے فاس آ دے تھے اور ان کی باتوں سے لطف اٹھا دے تھے اور اسی طرح ان کی بڑائی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر پھر انہوں نے مختلف باغوں اور دریاؤں کے کناروں پر اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے تعلیم دے دے تھے یہ سلسلہ جارے ہوا اور یہ طبیعت کا بہت زیادہ آزاد تھا سکرات طبیعت کا بہت زیادہ آزاد بندہ تھا اور انتہائی درجہ خوش تقریر تھا اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ انتہائی درجہ کے خوش تقریر بھی تھے خوش تقریر بھی تھے اور طبیعت کے بہت زیادہ آزاد تھے اور ان کے علاوہ اس کی جو پلسفیانہ نمتہ سنجیا ہے یعنی کسی بات کی یہ رائط پہنچنا اور آخر میں انہوں نے اپنے امتنوں کے لئے رشک حسد کا باعث ہوئے اس سے رشک حسد کا باعث ہوئے کہ اور لوگ ان سے بہت زیادہ جلدے تھے ویسے رشک دے دیں کسی کو اچھی عارت میں دے کر اس کی طرح خواہش کرنا اور حسد کہتے ہیں یعنی جلنا اگر آپ کسی کو اچھی عارت میں دیکھتے اور اس سے جلدے ان کو نقصان پہنچانے کو پوش کرتے ہیں تو یہ جو حسد یعنی ان کے جو اس وقت کے لوگ تھے تو ان سے بہت زیادہ جلدے تھے تو اس سے ایک شاہ نے ان کی حجو بھی لکھی ہے حجو سے مراد ہے وہ نظم جس میں ہم کسی شخص کی برائی بیان کرتے ہیں اسے ہم حجو کہتے ہیں اور ان کے علاوہ ان کا منشاہ یہ تھا ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ صغرات یعنی نوجوانہ نے اتنس پھر شاہ نے اس پر یہ الزام لگایا کہ جو نوجوانہ نے اتنس ہے کہ ان کے اخلاق خراب کر رہے ہیں ان کو ماباب کے تابع برما کرنے سے منع کرتے ہیں حکومت کے خلاف یہ بغاوت کرتے ہیں تیز قسم کے الزامات لوگوں نے ان پر لگائے اور بعد میں عدالت نے اس کو مجرم ٹہرایا اور جب تاکیر کی گئے تو نتیجہ اس کی گردنزدنی ثابت کرتا تھا گردنزدنی سے مراد ہے کہ ان کا یعنی ان کا خاتمہ کیا جائے ان کو پانچ سی پر لڑکایا جائے پھر اس کو عراست میں لیا گیا اور ان کے دو صحابہ نے ان کی ریائی کی بہتیری بہتیری سے مراد ہے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن لیکن پھر بھی انہوں نے سورتینے کا علدارو یہاں تک یہ دارو کا جیل جوتے ہیں ان کو خود انہوں نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائے آپ بات جائے لیکن سکرات نے جب اسے اس ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے اسی اختلاف کی اور نیار کی سکلال سے یہ بات کہہ دی کہ میں موت سے باغنا نہیں چاہتا یہ بہتر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ پر کوئی مصیبت یا کوئی آر بات تو سب لوگ اپنے لئے باغنے کا راستہ پناتے ہیں لیکن جیل میں اسے ظاہر کا فیالہ دیا گیا اور اس نے بے تقلق اپنے اوندوں سے لگا لیا اور اپنی جان دے دی اور یہاں تک اس کے علاوہ سکرات یہ تو تقریباً دو تین ٹاپکیں تھی سکرات کے بارے میں جو ان کی حالاتی زندگی ہے انہوں نے دو شادیاں کی رہی ایک شادیاں تو انہوں نے چھوٹی عمر میں کی تھی اور پھر دوسری شادیاں پھر اس کے بعد اس کی بیوئی کے بارے میں ان کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے اپنے شاکردوں کو بتایا تھا اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ آپ میرے لئے کوئی ایسی بیوئی ٹھونڈے جو بہت زیادہ بداخلاق ان کے اٹھنے بیٹھنے کا درکہ سب لوگ ان سے نبرت کرتے ہوں تو یہ اس لئے انہوں نے اپنے لئے یہ بوجش کی کیوں کہ وہ اپنے ذرق کو اپنے برداشت کو وہ زیادہ کر دے تھے تو بعد میں ایک زمیدار کی بیڈیو کو زیادہ مالدار بھی تھی لیکن ان کی بیڈی تک ان کی عمر تقریباً پینتیس سال تھی تو بعد میں انہوں نے ان سے شاہد تھی کہ ان کے والد کے یہ بوز یا نازو ناخرے والی ہے اور ان کے والد کو انہوں نے حساب کر دیا کہ مجھے آپ کے کسی بھی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ پھر وہ ہر بات پر سکرات کو ڈانٹی تھی ان کو برا بلا کہے دی تھی اور سکرات خود کہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اپنے علم کا غور نہیں ہے میں یہ سمجھ لے کہ میں ایک عام انسان ہوں تو سکرات اس قسم کے آدمی تھے اور یہ سکرات نے کہا تھا مرتے وقت سکرات نے کہا تھا کہ آپ سکرات کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اب بھی آپ دیکھ لیں دقریباً آج سے ڈائیز آزار سال پہلے گزر آئے اب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ان کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کی تنکنگ کو ان کی آدات کو ان کے روئیوں کو آج بھی لوگ پڑتے ہیں اور جب بعد میں جن لوگ انہوں نے ان سے حاصل شروع کی تھی اور یہاں تک کہ انہیں موت کے گار اتار دیا تو پھر بھی انہوں نے کوئی باگنے کا اندازہ یا کوئی باگنے کے لئے راہ نہیں نکالی بلکہ وہ خوش تھے صرف اس بات پر کہ انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے لوگوں کی اخلاق اور آدات جو لوگوں کے جو طور طریقے ہیں وہ اس حد تک لوگ ان سے متاثر تھے ان کے شاگر ان سے متاثر تھے کہ آج بھی وہ ہمارے لئے زندہ ہیں تو یہ توڑی سی سوکرات کے بارے میں ہم نے فرد لیا ہے اگر اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہو یا اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی قیسٹن وغیرہ ہو تو بے شک آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ باگ کی جو ڈسکشن ہے آپ اس طرح کر لیں کہ جو بھی ہم بنے ٹاپک فڑے ہیں فرس نمبر سیکنڈ نمبر ترد ترد فیراغراب تو بھی ہم نے فڑے تو ہر فیراغراب میں سے آپ ایک ایک کانسیپچولی قیسٹن بھی لگتے اور یہ سبق بھی بڑھ لے اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی جنرل قیسٹن یا کوئی اس سے ریلیٹیو قیسٹن یا ویسی بھی کوئی قیسٹن لگے اس سے ان کا کوئی تعلق ہو تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیم و ناصر ہو والسلام